ہرن ایک استندھاری پرانی ہے ہرن گھاس کے میدانوں میں پائے جاتا ہے اور پرانی کی پوری دنیا میں سوائے انٹارکٹکا اور آشٹیلیا کے یہ ایک بہت ہی سندر پرانی ہے جو اپنی سندر آنکھوں کے قارن جانا جاتا ہے نر ہرن مادہ ہرن کو اپنی سنگوں سے دوارا ہی آکرشت کرتا ہے ہرن کی سنگ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں ہرن کی دو آنکھیں اور دو کان چار ٹانگوں کے ساتھ ہرن کا حلق بھولا رنگ اور اس کے سریر کا سپید گول دھریہ کس اس ٹائپ سے ہوتا ہے ہرن اپنی آنکھوں سے تین سو ڈگری تک دیکھ سکتا ہے ان کا مکھ کے بھوجن گھاس اور چھوٹے چھوٹے پیٹ پودے پورنتے ساکاری بھی ہوتے ہیں مادہ ہرن بسند ریسو میں بچوں کو جنم دیتی ہے جن کی سنگیاں ایک یا دو ہوتی ہیں جنم کے کچھ گھنٹوں بعد ہرن کا بچہ چلنے لگتا ہے ہرن کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک سال تک رہتا ہے ہرن کی سننے کی سکتی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ہلکی سی آہٹ کو سن لیتے ہیں اور چوکن نہ ہو جاتی ہیں ہرن کی لمبی ٹانگیں اور مضبوط ہوتی ہیں تب ہی تو ہرن کی دوڑنے کی ربطار چالیس میل پرتی گھنٹا ہوتی ہے اور کودنے میں تو یہ بہت ماہیر ہوتے ہیں اور یہ دس پھٹ تک کود سکتے ہیں ان کا آسطم زیونکال اٹھارہ سے بیس ورس تک ہوتا ہے ہرن کے دسمان سکاریوں میں سیر چیتا بھاگ جیسے مہاساری جانور آتے ہیں منوی سے بھی ہرنوں کا بہت زیادہ سکار کرتا ہے ہرن کے سنگوں کی تذکری بھی ان کے پیسے مکھے کارن ہے اور اکثر آج ہرنوں کی سنکھیاں میں لگتار کمی آئی ہے نر ہرن کو بکا جاتا ہے اور مادہ ہرن کو دیو موسیقی موسیقی موسیقی